یقینا ہمارے جذبوں کے امتحانات ہوتے رہیں گے لیکن اللہ آپ کو ہر امتحان میں کامیابی عطا کرے تندیے باد مخالف سے نہ دھبرہ اے اقعاب یہ آتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے اقعاب ایک پرندہ ہے بہت اوپر اڑتا ہے لیکن کبھی کبھی سستی کر کے نیچے آجاتا ہے اس کی اڑان تو بہت اوپر ہے لیکن سستی اور کائلی سے نیچے آجاتا ہے تو بہت تیز آندھیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جب آندھیاں آتی ہیں تو اس کی پھر سانس بھٹنے لگتی واپس پھر اپنے مقام پر جاتا ہے اوپر چل جاتا ہے اڑنے لگتا ہے اسی کو اقبال نے کہا یہ ادھر ادھر سے مخالف سمت سے آنے والی ہواوں سے نہ گھبرہ اے اقعاب یہ جب کبھی آتی ہیں آندھیاں تجھے اونچا اڑانے کے لیے اور لوگ تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر واپسی ان لوگوں کا دیا ہوا ایک نام ہے میں کہتا ہوں سچ بات ہے مسلمان جس گھر کو چھوڑ کر ادھر ادھر گیا ہے اللہ کرے اسے گھر واپسی دے دے کیونکہ ہمارا گھر تو گمبت خزرہ کی چھاؤں میں ہے اور جہاں ہمارا بچہ آ گیا میں سمجھتا ہوں وہ واپس گھر آ گیا عزیزان اگرابی ایک ہی بات ہے اتنا بڑا مجمع ہر دن میں خطاب کر رہا ہوں ہر دن میں لوگوں سے مخاطب ہوں دیکھ رہا ہوں لیکن کہیں پر بھی جذبے میں کمی نظر نہیں آئی حضور پاک کے نام پر بنگال میں بھی وہی جذبہ ہے گجرات میں بھی وہی جذبہ ہے کرناٹک میں بھی وہی جذبہ ہے تمیلنار میں بھی وہی جذبہ ہے یوپی میں بھی وہی جذبہ ہے چاہے کسی بھی خطے کسی بھی علاقے کہو نام محمد میں اس طرح سے مچل جانا یہ ہر سنی کا شیوہ ہے لیکن مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کسی شخص کو کسی نے کہہ دیا کہ تو لنگڑا ہے بات پتے کیے توجہ سے سنیں بیٹھے ہوئے تھے صاحب یا پرسی پر ان کو کسی نے کہہ دیا آپ لنگڑے ہیں تو ایک نے کہا دو نے کہا اس کے بعد یہ چلنا ہی چھوڑ دی یہ اٹھنا ہی چھوڑ دی ارے لوگ تو کہہ رہے میں لنگڑا ہوں لوگوں کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے خود اپنی منٹیلیٹی دماغ خود ہی یہ بنا لیا کہ میں لنگڑا ہوں دنیا تمہیں لنگڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے بھوک بھوک کر کے دجالی نظام ٹی وی کا میڈیا کا کہ تم آتنگو آتی ہو تم ٹیرریسٹ ہو تم دہشت جرد ہو یہی مثال اور میں کہتا ہوں میں کسی دن آ کر کے مولانا سے کہا یہ جھوٹے ہیں آپ لنگڑے نہیں ہیں آپ صرف چل نہیں سکتے بلکہ آپ ٹھوکر بھی مار سکتے ہیں بس اسی چیز کی ضرورت ہے میں آپ سے کہتا ہوں تم لنگڑے نہیں ہو تم لولے نہیں ہو اگر تم لنگڑے ہی لولے ہی ہوتے ہیں تو پھر یہ پوری دنیا تم سے خوف زدہ کیوں ہے تمہاری داریوں سے ڈرتی کیوں ہے تم اگر کمزور ہی ہو تو تمہاری ٹوپیاں چوبتی کیوں ہیں تم اگر ٹوٹے بکھرے ہی ہو تو تمہاری مسجدیں گڑتی کیوں ہیں کیوں؟ کیوں اس بات کا درد ہے دنیا کو ہم تو مٹھی بھائیں چھوٹی سی جماعت ہے ہماری قیادت بھی نہیں ہماری سیاست بھی نہیں ہماری حکومت بھی نہیں لیکن چوبیس گھنٹے میڈیا میں ہم ہی ہم ہیں بلکہ بہت سارے نیوز چینل ایسے ہیں ہمارا نام لیے بغیر ان کی دکان نہیں چل سکتی انہیں ٹی بیٹ کرنا پڑے گا نماز پر ازان پر داڑی پر برگے پر تلاک پر مسجد پر کبھی سوچا کیوں؟ اچنا کیوں بھوک بھو میاں؟ ہم تو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں ہم تو کمزور ہیں میرے عزیزو کبھی کبھار کتے بھوک بھوک کر کے تمہیں بتاتے ہیں تم انسان ہو تم ہو سکتا ہے بھول گئے ہو تمہیں بھوک بھوک کر کے بتایا جاتا ہے تم کیا ہو؟ میں نے بہت غائرانہ طور پر سوچا کہ ہمارے پاس جب کچھ ہے نہیں تو ہمارے اوپر اتنا ڈیبیٹ کیوں ہوتا ہے ہمارا چرچہ اتنا کیوں ہوتا ہے ہم سے اتنا کیوں درائے جاتا ہے دوسری قوموں کو کہ مسلمان پورا دیش کھا جائیں گے تمہارے لئے خطرہیں کیوں درائے جاتا ہے کچھ بات ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہز 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 ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمہ ہمارا کس وجہ سے خوف زدہ ہے دنیا اس لئے کہ توہید کی امانہ سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا یونان و مصر و رومہ سب مٹ گئے جہاں سے باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا عزیزان اگرام وقع تم لنگڑے نہیں و تم لولے نہیں و تم کمزور نہیں و دنیا دھوکے میں رکھی ہوئی ہے دنیا میں چھوٹ بول رہی ہے بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پایا ہوا آپ کو میں بتاؤں میرے عزیزو حقیقت میں اگر لنگڑی اونٹنی ہو حلیمہ سادیہ کی جب رسول سوال ہو جائے وہ سب سے تیز توڑنے والی اونٹنی بن جاتی ہے کیا آپ نے نہیں سنا سیدہ حلیمہ سادیہ جو اونٹنی لے کر میرے آقا کو لینے آئی تھی مکہ وہ لنگڑی اونٹنی تھی چلنے پاتی تھی اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شیر خارگی کا علیہ دودھ میں کی عمر ہے حلیمہ سادیہ نے سینے سے لگایا اور اونٹنی پر جب بیٹھ گئی تو جو ان کے کافلے کی اونٹنیاں صبح ہی کو جات چکی تھی حلیمہ سادیہ کی لنگڑی اونٹنی ان تمام اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے آگے جات چکی تھی کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے لنگڑی اونٹنی ہو کہ لنگڑا انشان ہو مصطفیٰ کی نسبت آ جائے تو اچھان سے اوپر چل جاتا تمہارے پاس وہ نسبت ہے تمہارے پاس وہ دولت ہے تمہارے پاس فخر کرنے کی سب سے بڑی دولت ہے دنیا پتانے کس بات پر فخر کرتی ہے میں آپ کو بتاؤں ہمارے لئے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے سچ سچ کا اقبال نے یا ہماری نا امیدیاں ہماری احساس کم تری ہمیں لے لوب رہی ہے اور کچھ لوگ بار 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 کرتے ہیں ہماری کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم سب بکرے ہوئے ہو ٹوٹے ہوئے ہو کچھ کرنے ہی سکتے نہیں میں نا امید نہیں کرتا اپنی قوم کو مجھے پتا ہے کہ ان کی سب چیزیں لٹ جائیں لیکن سینوں میں جو عشق مصطفیٰ ہے وہ آج بھی روشن ہے آج بھی روشن ہے اور یہی ہی اصل دولت ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں میں آج سے کہتا ہوں اقبال نے کیا کہا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ تم چاہے کچھ بھی ہو حوصلہ تو دیکھی حوصلہ بعض لوگ کے کہتے ہیں ہمیں فوج نہیں ہمارے پاس پتا نہیں کچھ نہیں کچھ نہ رہنے دو اقبال کا جذبہ یہ تھا اقبال نے یوں کہا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ ایک بار تم نکل آجاؤ نعرے تکبیر کے ساتھ لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے وہ نعرے تکبیر جو بلند ہوتا ہے میرے حضر تو یہ نعرے کوئی رسم و رواج نہیں ہیں نعرے رسم و رواج نہیں ہیں یہی نعرے ہیں بہتوں کے خیمے ہلائے ہوئے ہیں ہاں ہمیں ابھی ایک مہینہ گزرا ہوگا ایک حضرت مولی صاحب سے انہوں نے کہا کسی جلسے میں لبائک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے پولیس والوں نے ہمیں گرفتار کر لیا عریص کیا ہے کہا کس بات پر کہا لبائک لبائک کے رہے تھے آپ کہا کیا کیس کریں گے کہا ہاں مجھے ڈر ہے اس بات کا میں نے کہا مسکراؤں میاں اس سے بہتر کیس ہو گیا سکتا ہے یہی وہ فطرت ہے میرے عزیزو یہی وہ فطرت ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابرے گا اب یہ نعرہ جو لبائک کا لگتا ہے صبح قیامت تک تھنڈا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ کسی کے باپ کا نعرہ نہیں ہے یہ تاجدارے کائنات کو پکارا جاتا اور جب تک گمبد خضرہ توجہ اے میرے عزیزو ہو سکتا ہے بھدوئی والے لوگ مالدار ہوں گے پیسہ ہو گا لیکن میں بہت نہائی غریب جو لوگ ہیں ان کے سامنے میں جاتا ہوں اور ان سے میں کہتا ہوں چھوڑو امیروں کو ایک درف سیٹھوں کو ایک درف رکھو سب سے زیادہ اگر تم غریب ہو تو بھی تمہارے پاس ایک بہت حسین دولت ہے ایک حسین دولت ہے جو میں پتا ہے مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے انسار اور مہاجرین کے بیچ میں انسار وہ صحابہ جو مدینہ میں رہنے والے تھے مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے جب مال تقسیم کر رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا انسار کو کم دیا لیکن مال ہے شام کو انسار کے درمیان باتیں ہونے لگ گئی کہ رسول اللہ نے ان لوگوں کو زیادہ دے دیا ہم لوگوں کو مدینہ والے ہم کو کم دیا گیا یہ باتیں پھیلتی رہی ہیں یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر آئی نبی پاک نے انسار کو بلایا توجہ سے سنو انسار کو بلایا اور کہا کیا تمہارے درمیان یہ خبر چل رہی ہے کہ میں نے مہاجرین کو زیادہ مال دے دیا اور تم کو کم دیا ہے ان صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ اسی باتیں چل رہی ہیں سنو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انسار صحابہ کے درمیان ایک خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا اے انسار کیا اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تمہیں ایمان کی دولت نہیں آتا کی تم بکھرے ہوئے تھے اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت نہیں پیدا کی اور اس کے بعد جو جملہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ بات عرض کرنا ہوں کچھ نہ ہو ہمارے پاس تب بھی حضور کا یہ فرمان سنو انسار صحابہ سے میرے آقا فرماتے اے انسار کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ وہ لوگ دنیا لے جائیں اور جس کے پاس دنیا نہ آئے وہ اللہ کا رسول لے جائے انسار کہتے ہیں ہم اتنا روئے تھے کہ داڑیاں بھی گئی تھیں میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے جس کے پاس دنیا کچھ نہ ہو اس کے پاس مکینے گمبد خضرہ کی محبت ہوتی اور یہ سب سے بڑی دولت ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے اس کی حفاظت کرو میرے عزیزو اسی کے لیے عالی حضرت نے بار بار ہمیں تمبیح کر کے بتایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے